جب میری گرمنٹ گرائی تھی تب بھی میسیج بجوائی کہ جی ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ آپ کو واپس لے کے آنے دیں گے جو جنرل باجوا کا پلان تھا وہی اب جنرل آسم منیر کا ہے ہمارے صاحب اس وقت موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان آئیون سے بات کرتے ہیں خان صاحب اگر اس وقت آپ کو گرفتاریہ ناہل کیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جیسا عوامی رد عمل آئے گا میں کہہ نہیں سکتا انہوں نے سختی بڑی کی ہوئی ہے اور ایک خوف کی فضاء بنی ہوئی ہے لوگوں کو پکڑ دکر گھر توڑ دیتے ہیں گھروں میں گھس جاتے ہیں عورتوں کو بچوں کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یعنی ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے ہمارے ہمارے معاشرے میں کبھی ہماری کلچر میں ہمارے دین میں جو چادر اور چاردواری کا خاص کوئی ایک تقزدوس ہوتا ہے اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا تو خوف کی فضاء بنی ہوئی عورتوں کو خاص طور پر کبھی عورتوں کے پر اس طرح ہاتھ نہیں ڈالا گیا یہ جو جان کے ایک عورتوں کو تشدد کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا وہ بھی پچاس عورتیں صرف لاہور کے جیل میں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے پہلے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا رسپونس ہوگا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھا ہے آپ کے خلاف میلٹری کوٹس میں ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہے دیکھیں تیار تو ہر چیز کے لیے ہوں کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں پاکستان میں اس وقت تو ایک جنگل کا قانون ہے طاقتور جو مرضی چاہے کر لے کیا کون سے دنیا کا قانون اجازت دیتا ہے لوگوں گھروں میں گھس کے گھر توڑ دو گھر پولیس لوٹ رہتی ہے گھر جو اگر جس کو ڈھونڈنے آیا وہ نہیں ہے تو بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں عورتوں کو عورتوں کو اٹھا کے لے گئے تو یہ یہاں تو اس وقت فری فور آل ہے قوم اسمبلی سے آپ لوگوں نے اسطیقے دیئے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا ہو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں مس کلکولیشن ہوئی ہے آپ سے ان سارے معاملات ہیں کوئی مس کلکولیشن نہیں ہو اسمبلی سے بلکل ٹھیک ریزائن کیا کیونکہ ہماری انہوں نے کام کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ مل کے ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ بلکہ نون لیگ کے ساتھ پنجاب کی گرمنٹ گرانے کے لیے تو ہماری ایک ایک سے تو ہماری گرمنٹ بچی ہوئی تھی تو وہ تو کسی ٹائم پہ بھی ایک آنسٹیبل سی گرمنٹ گرا سکتے تھے تو ہم نے تو فیصلہ کیا کہ پبلک جاؤ ایک صحیح مینڈٹ لے کے آو کیونکہ ویسے گرمنٹ چلانا بڑا مشکل تھا تو ہم نے تو آئین کے مطابق فیصلہ کیا تو اب یا آئین کے اوپر ہی کوئی فالو نہ کرے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہی کوئی نہ چلے کہ چودہ میں کو سپریم کورٹ نے پنجاب کا الیکشن ناؤنز کیا اب اگر آئین کے اوپر ہی نہ چلے اور کوئی سپریم کورٹ کا ورڈ گرمنٹ ہی نہ مانے تو اس کی تو کوئی کیلکولیشن نہیں نہ ہو سکتی آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے بات کا کہہ رہے ہیں اور ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا آپ کے نزدیک وہ کیا وجوہات ہے کہ آپ سے بات نہیں ہو رہی تو بڑی کلیر وجوہات ہے یعنی وجہ تو اس کی بڑی کلیر ہے کہ انہوں نے جب میری گرمنٹ گرائی تھی تو تب ہی مجھے یہ میسیجز آگئی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پارٹی کی پاپلیریٹی بڑھتی جا رہی ہے اور جب پارٹی بائی الیکشنز جیتنا شروع ہوگی سنتیس میں سے تیس بائی الیکشنز جیت گئی تو جب پاپلیریٹی پارٹی کی دیکھی تو انہوں نے تب بھی میسیج بجھوائی کہ جی ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ آپ کو واپس لے کے آنے دیں گے تو ادھر سے انہوں نے فیصلہ تو کیا ہوا تھا کہ امران خان کے پر کروس لگا دیا اور وہ جو جنرل باجوا کا پلان تھا وہی اب جنرل آسم منیر کا ہے وہی کر رہے ہیں تو کہ جی ہم نے ان کو اس کو آنے نہیں دینا لیکن جمہوریت کے اندر تو یہ کوئی کانسپ نہیں ہے جمہوریت کے پر تو کاٹا صرف عوام لگاتی ہے تو یہ کاٹا لگا دیا کسی نے تو میں تو اس کو مانتا نہیں ہوں اکتوبر میں انتخابات کی بات کی جا رہی ہے اور جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جب چونکہ تائناتی کی منظوری دیتی کہ یہ بطور چیف جسٹس اس وقت وہ چیف جسٹس ہوں گے آپ آپ کو ان کی تائناتی کے پر کوئی تحفظات ہیں دیکھیں دیکھتے ہیں آپ جسٹس فائز عیسیٰ کیسے چیف جسٹس بنتے ہیں دیکھیں اللہ کرے کہ ملک کے لیے ایک وہ یعنی ایک بالکل انصاف کریں پارشل چیف جسٹس بن جائیں ملک کو بہت ضرورت ہے اس وقت ایک ایسی عدلیہ کی جو کہ ہمیں تحفظات ہے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت تو کوئی فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں رہا تو ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ وہ لوگوں کی جو حقوق ہے ان کو ان کو یہ حفاظت کریں آپ کا بیانیاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف رہا ناکدین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی بات کرتے ہیں تو اصل میں آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ کی جائے کیا یہ تاثر درست ہے دیکھیں جو فری ان فیر الیکشن چاہتا ہے وہ کسی کی سپورٹ تو نہیں چاہتا جس کرکٹ کیپٹر نے دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا کبھی ساتھ امپائر ملا کے میچ نہیں کھلنا چاہتا یہ تو نواز شریف کی پرانی تھی اور یہ زرداری یہ تو کبھی انہوں نے تو دیانتداری سے کوئی کام کیا نہیں نا کوئی بزنس کی نہ کوئی گورنمنٹ چلائی نہ کوئی الیکشن صحیح طرح لڑے تو میری تو پوری کوشش تھی کہ ہم ای وی ایم مشینز لے کے آئیں ہم یہاں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں میں کوئی کسی کے کندے پہ چاڑ کے کبھی پاور میں نہیں آنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ادارے مضبوط ہیں ہمارا صاف اور شفاف الیکشن ہو ہماری جمہوریت ہو ہماری قانون کی حکمرانی ہو ہم وہ میں تو ستائیس سال سے تحریک انصاف کا مطلب ہی قانون کی حکمرانی تھی تو میں تو کوئی کسی سپورٹ نہیں چاہتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اندر واقعی نیوٹرل ہو اور اس کا کام ہے اس ملک میں مدد کرے صاف اور شفاف الیکشن تاکہ حقیقی جمہوریت جس کا مطلب حقیقی ازاد ہی آئے پاکستان میں جب آپ اپنی حکومت کی مدد پر نگر ڈالتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ سے کیا غلطی ہوئی کہ تمام حالات آپ کے ساتھ تھے لیکن اس کے بعد جو آپ مدد پوری نہیں کر سکے نہیں حالات تو نہیں ٹھیک تھے کہ ایک ایک حکومت جو کہ اصلاحات کرنا چاہتی ہو جو طاقت پور کو قانون کی نیچے لانا چاہتی ہو اس کے پاس جب تک کلیر مجورٹی نہ ہو یہ نہیں کر سکتے سٹیٹس کو کا مقابلہ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک ایک پبلک کا مینڈیٹ ہو اور آپ کے پاس کلیر یعنی ایک ایسی مجورٹی ہو جو آپ کو طاقت دے ہماری تو ایک کمزور گورنمنٹ تھی کولیشن گورنمنٹ تھی چھوٹی سی مجورٹی تھی تو سارا وقت تو ہم جب کچھ کرنا لگتا تھا اپنی مجورٹی کو کٹھا کرنے میں ٹائم لگتا تھا تو مجھے جو کرنا چاہیے تھا فوری طور پہ پھر سے الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا اور تب ہی گورنمنٹ لینی تھی جب جب میرے پاس مجورٹی ہوتی نہیں تو اپوزیشن میں بیٹھ ساتھ آپ متعدد بار کہہ چکے کہ آپ کی حکومت کا جو خاتم ہے اس میں امریکی حکومت کا بھی ہاتھ تھا لیکن بعد میں آپ نے امریکی کی لابنگ فرمز بھی حاصل کی اور جیدہ اب آپ انہی سے مدد بھی مانگ رہے ہیں ایسا بھی دیکھیں امریکہ سے مدد نہیں مانگ رہا میں کلیئر ہو جاؤں پہلے امریکہ سے ہمیں ہمیشہ اچھے تعلقات رکھنے چلیے امریکہ ایک ریالٹی ہے پاور ہے اور ہماری سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے سب سے زیادہ ایکسپورٹس پاکستان کی امریکہ تو ہمیں ان سے تعلقات اچھے رکھنے چلیے سب سے تقریب پاکستانی کمیونٹی اس وقت امریکہ میں ہے پاکستان امریکن کمیونٹی میں نے جو باتیں کی وہ بالکل حقیقت کے اوپر تھی جو سائفر تھا جو ایک امریکی اوفیشل نے ہمارے اسد مجید ہمارے واشنگٹن میں ایمبیسٹر سے جو باتچیت کی وہ اوفیشل باتچیت کہ امران خان کو پاور سے ہٹا دیں ووٹ آف رو کانفیڈنس میں نہیں تو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آئے گا یہ تو حقیقت ہے یہ تو کیبنٹ میں بھی رکھا گیا یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل میں پارلمنٹ میں رکھا گیا اور یہ اس کے پر ڈماش کیا کہ امریکہ ہمارے اندر مداخلات کر رہا ہے یہ فیکٹ ہے لیکن جو بعد میں چیزیں سامنے آئیں کہ جنرل باجوہ کا یہ پلان تھا حسین اکانی کے ذریعے میرے خلاف لوبی کا رہتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ یہ تعلقات ہمارے پاکستان کے امریکہ سے وہ پاکستان کی بہتری میں میرا کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے یعنی میں یہ میری گورنمنٹ کرائی تو میں کہوں جیے تعلقات ٹھیک نہ ہو یہ نہیں بات ملک کے تعلقات دنیا سے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے اور ہمارے لوگوں کے فائدے میں ہے کہ ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہوں خاص طور پر امریکہ سے ایک عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں سی پیکس سوست روی کا شکار رہا کیا آپ کو چائنیز منصوبوں اور سرمایہ قواری پر اتراز ہے پاکستان میں بالکل غلط ہے یہ سوبہ چاہ ہم نے سی پیک کو بلکہ ٹاپ پرائیورٹی دیوئی تھی پرابلم یہ ہوا کہ دو سال کے لیے کوورڈ نائنٹین میں چائنہ بند ہو گیا چائنہ کتنے سخت کوارنٹین لوز تھے کہ وہاں سے عام دو رفت ختم ہو گئی تو وہ ہمارے لیے ان دو سالوں میں ویسی دنیا ہی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی آپ سب کو پتہ ہے کرونا کے دوران اور ہمارے ساڑھے تین سال میں دو سال تو کرونا کا دور نکلے لیکن ہم نے ہماری پرائیورٹی تھی سی پر آپ کے سیاسی مخالفین یہ تاثر دیتے ہیں کہ کچھ دوست ملک آپ کے حق میں نہیں کیا وزیراعظم بنے آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے یہ بالکل غلط ہے اگر وہ ہمارے دوست ملک حق میں نہ ہوتے اور میں سعودی ریویا کی بات کر رہا ہوں میڈلیس کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں تو دو OIC کی ہماری کانفرنسز فورن منسٹرز کی ہوئی چار مہینے کے اندر دیسمبر میں ایک ہوئی اور ہم جب آخر میں جو آخری مارچ ہمارا تھا آخری مہینہ اپریل میں ہماری کمنٹ چل گئی تو اگلی مارچ میں ہوئی تو کبھی تو ہوا ہے کہ فورن دو دفعہ فورن منسٹرز کی OIC کانفرنس پاکستان میں ہوئی ہو پتہ نہیں سولہ سترہ سال پہلے ایک دفعہ ہوئی تھی اس کی وجہ اور یہ ہوئی نہیں سکتا مثلا اگر سعودی ریبیا نہ چاہے یا یا ایران نہ چاہتا تو یہ نہیں ہو سکتی طاقت بار مسلمان ملک نہ چاہتے ترکی نہ چاہتا لیکن وہ بھی آیا اور پھر چائنہ کا فورن منسٹر بھی آیا اور تو یہ کہنا کہ ہم تعلقات خراب تھے اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا ہے آج جو جو انڈیا اور امریکہ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے نریندر موڈی جب چور کر ہے تو انہوں نے تو پاکستان کے اوپر دہشتگردی کا الزام لگا دی انہوں نے تو بات نہیں کہ ہندوستان میں جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے جو کشمیر میں ہے جو اقلیتوں سے ہو رہا ہے مسلمانوں سے ہو رہا ہے اس کے پر تو کوئی بات نہیں انہوں نے پاکستان کو ایک وہ ملک بتایا ہے جو جو دہشتگردی پرموٹ کرتا ہے تو کدھر گئی ان کی ڈپرامسی میرا مطلب اگر ہمارا ہمیں کہتے ہیں کہ آئیسولیٹڈ تھے تو یہ تو ایک شرمناک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کے خلاف بہت سے کشمیریوں کا یہ خیال ہے کہ آپ جب جنرل واجوا کے ساتھ امریکہ گئے تو آپ نے کچھ ایسے خفے دستاویزات پر دستخط کی جس کے بعد سے بھارت نے ان کے زیرے نظام کشمیر کا خصوصی سٹیٹس تبدیل کر دی ہے یہ بلکل پروپاگینڈا اور غلط ہے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں بلکہ بلکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے پہلی دفعہ میں نے اس کے سامنے کشمیر کی بات کی میڈیا کے اوپر اور اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ نے واج شاید امریکہ پر ٹائم دیا بہت شکریہ